اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات آج ہم جماعت چھٹی سبق نمبر چھے بہر عظموں کی اہمیت اس سبق کا دوسرا حصہ دیکھنے جا رہے ہیں پہلے حصہ چینل کے پلیلیس میں موجود ہے وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلے پہرے بچوں شروع کرتے ہیں بہر عظموں کی اہمیت اور مزید معلومات ہم حاصل کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو دیکھیں پہرے بچوں ہمارے گزہ میں کون کون سی اشہ شامل ہوتی ہے آپ کے سامنے دیکھو روٹی چاول ہے مچھلیا ہے گوشت ہے ہم میں سے اکثر لوگ بطور گزہ مچھلی کا استعمال کرتے ہیں ندی تالا سمندر سے ہمیں مچھلیا حاصل ہوتی ہیں ندی تالا کے مقابلے میں سمندر سے ملنے والی مچھلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے سمندری جانوروں کو پکڑنے کا کام دنیا بھر میں بڑے بیمانے پر ہوتا ہے یہ انسانوں کے قدیم پیشوں میں سے ایک پیشہ ہے اس کی اصل ہو جائے اگرچہ گزہ کی فرائمی ہے لیکن ادیویائی سازی خات تیار کرنے اور تحقیق کے لئے بھی ان جانداروں کا استعمال ہوتا ہے سیپ, جھینگے, کےکڑے, سرمئی, بانگرہ, پاپلیٹ, شارک, راوس وغیرہ بھارت میں گزہ کے طور پر استعمال ہونے والے سمندری جاندار ہیں پوری دنیا کے گزہی ایشیاں پر گور کرے تو ان سمندری جانوروں کی کئی اقسام کا اضافہ گزہ ایشیاں میں ہوگا انسانی جسم کے لئے موفید باز اہم اہتین ویٹامین ہمیں مچھلیوں کے کھانے میں ملتی ہے پیارے بچھو دیکھتے ہیں اب ہم مزید معلومات حاصل کرتے ہیں کہ کس ملک میں کونسی گزہ خاص ہیں ساتھ ساتھ وہاں کی درجہ رہت کیا ہیں پیارے بچھو دہن میں رکھئے چلی پیارے بچھو یہاں پر دیکھیں پیج نمبر چوہتیس نکالیے اور وہاں پر مشاہدہ کیجئے مقام ہے ملک ہے بیجنگ چین ترکستان اسپین اور وہاں پر درجہ رہت بھی بتائی گئی ہیں اور کم سے کم کتنی درجہ رہت ہوتی ہے اور دونوں کا تناسب کیا ہے یہ بھی یہاں پر بتائی گیا ہے اب جانتے ہیں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں سمندر میں نکلو حمل اور بیرعظم سمندر میں وسائل اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ مستقبل میں سمندر کی لہروں مددوجزر اور پہروں کا استعمال کر کے بجلی پیدا کی جا سکیں گی بیرعظم کے نمکین پانے کی نمکینت ختم کر کے اسے پینے کے لائق بنانا ممکن ہے اس سے پینے کے پانے کی قلت کو کسی حد تک دور کیا جا سکیں گا متعدہ عرب عمارت میں دوبائے میں پینے کے پانے کا انتظام اسی طریقے سے کیا گیا ہے آپ دیکھیں سائلی کناروں پر دلدلی علاقے خلیجی علاقے میں نمکین مٹی اور گر مرتب آبوہ ہوتی ہیں ان علاقوں میں چمرنگ اور سندری کے جنگلات پائے جاتے ہیں چمرنگ کی لکڑی رونگنی حلکی اور مضبوط ہوتی ہیں اندن اور کشتی بنانے کے لئے اس لکڑی کا استعمال ہوتا ہے چمرنگ کے جنگلات کی وجہ سے سائلی علاقوں میں توفانی لہروں سے حفاظت ہوتی ہے نیز ان جنگلی علاقوں کا بحری حیاتیاتی تنو محفوظ رہتا ہے پیارے بچوں دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے چمرنگ کے جنگلات ہیں ان جنگلوں کے اطراف شہر آباد ہونے کی وجہ سے ان جنگلات کو شہر کے فیبرے بھی کہتے ہیں اب ہم دیکھنے والے تھے کہ بہرے آج زمن سمندری وسائل تو دیکھیں پیارے بچوں یہاں پر سمندری وسائل آپ کے سامنے ہیں سمندروں سے نمک مچھلی سیب جیسے اشید استیاب ہوتی ہے ان چیزوں کے علاوہ سمندر کی طے سے ہمیں لوہا سیسا کوبالٹ سوڈیم میگنیز کورومیم جست وغیرہ مادنی اشیہ بھی ملتی ہے تصویر میں دیکھئے آپ کے سامنے ہیں نمبر ایک سیسا نمبر دو کوبالٹ نمبر تین میگنیز اور نمبر چار لوہا موتی جیسے قیمتی اشیہ سیب جیسے آراشی اشیہ اور عدیویاتی جریبوٹیا بھی سمندر سے ہمیں حاصل ہوتی ہے ابھی دیکھیں گے پیارے بچوں سمندری نقل حمل سمندری نقل حمل یہاں پر دیکھو جہاز کے ذریعے ہو رہا ہے تصویر آپ کے سامنے ہیں نقل حمل اور سفر کا سب سے سستا وسیلہ سمندری سفر ہے سمندری راستے سے جہاز ٹرولر اور کشتیوں کے ذریعے وسی پیمانے پر نقل حمل ہوتی ہے بین الاقامہی تیجارت بھی بڑے پیمانے پر بہرے راستے ہی سے ہوتی ہے اسپین ناروے اور جاپان جیسے سمندری سائل کے رکھنے والے ملکوں کو سمندری نقل حمل کی وجہ سے بہت اہمیت حاصل ہوتی تھی بہری روے آبی نقل حمل کے نکت نظر سے نہایت اہم ہے سمندری نقل حمل عام طور پر سمندری روحوں کے مطابق کی جاتی ہے اس سے جہاز کی رفتار خدرتی طور پر خود با خود پیرے وچھ بڑتی ہے اور ان دن بھی کافی بچ جاتا ہے دیگر نقل حمل کے ذرائع کے مقابلے سمندری نقل حمل میں مال و ازباب لے جانے کی قوت بھی زیادہ ہوتی ہے اس لئے وزنی چیزیں جیسے کوئلہ، کھام تیل، کھام مال، مادنیات، انہا جوگرہ کی نقل حمل سمندری راستوں سے ہی کی جاتی ہیں اب پہر بچوں آپ کی سامنے جو شکل ہے یہ تیل کا ریسہ وہ یہاں پر ہو رہا ہے تو تیل کا ریسہ ہوتا ہے اب دیکھتے ہم سمندری مسائل آلودہ پانی کے اقراز سے ہونے والی سمندری آلود کے آپ کے سامنے ہیں دیکھیں زمین کا تقریباً ستر اشری اسی فیصد حصہ پانی سے گرا ہوا ہے انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے جو کام کرتے رہتے ہیں ان سے مختلف قسم کا کچھرہ پیدا ہو جاتا ہے ایسے کچھرے سے آلودگی فیلتی ہے سمندری آلودگی کا مسئلہ بھی اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جیسے تیل کا ریسہ ہو شہروں کا کچھرہ سمندر کے پانی میں ڈالنا جہازوں سے سمندر میں پھیکی جانے والی چیزیں ماہیگری کی کسرس سائلوں سے چمرنگ جنگلات کا صفایہ آبیس رنگوں کی وجہ سے ہونے والی تبائی کارخانوں اور شہروں سے نکلنے والے دھوہ یا آلودہ پانی کی نکاسی تو دیکھیں پہلے بچوں کارخانوں اور شہروں سے نکلنے والا جو آلودہ پانی ہوتی ہے پانی ہوتا ہے اس سے بہت سارا نقصان ہوتا ہے اب پہلے بچوں مزید معلومات ہم حاصل کرتے ہیں اس سبق کے بارے بھی تو چلے آگے بڑھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر زمین پر موجود کشکی اور پانی پر گور کرے تو پانی کی مقدار زیادہ ہے اس لئے اسے آبی کررہ بھی کہتے ہیں پانی کسی بھی شکل میں انسانی زندگی کے لئے احمد ہی ہے اس لئے انسان کے علم میں جتنے سیارے ہیں ان میں سے صرف زمین پر ہی جانداروں کی دنیا پائی جاتی ہے کیا آپ کریں گے ایسی سیٹریشن میں دیکھیں گے کہ آپ کے خواب میں مختلف سمندر جانور جیسے ویل مچھلی کچھوے تارہ مچھلے آئے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تم انسان ہمیں چینج سے جینے نہیں دے گیر ضروری کچھرا کیمی ایشیا تم ہمارے گھر میں فیکتے ہو اس وجہ سے ہمارے چھوٹے بچے بیمار ہو جاتے ہیں کچھ تو مر جاتے ہیں تم لوگ ہمارے حالت پر ترست اور سمندر کے حالتگی ختم کرو بتائی آپ کیا کریں گے پہلے بچوں ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں سمندر کو گنزہ نہیں کرنا چاہیے زیادت سے زیادہ ہمیں احتیاط برتنی چاہیے بلکل اپنے سماج کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے تو ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے باتے